دوستو آپ سب کیسے امیت کرتا ہوں اب سب اچھے ہوں گے میں تفجر حسین اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دوستو اس لڑکی کو میں اب پرچیت کروانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس لڑکی کی نام آپ سبی کو پتائے راکھی ساونت اور یہ لڑکی ابھی فیلحال فاطمہ بن چکی ہے تو اس لڑکی کا حالت ایسا ہوا میں ایک کہانی بتا رہا ہوں ہم لوگ چھوٹے میں اسام کی ایک کتاب میں آیا جو ایک بندہ نے ہر روج چلاتے تھے کھیت میں بول رہے ہیں مجھے باغے کھلو باغے کھلو باغے کھلو پکڑ رہا ہے پکڑ رہا ہے باغنے مجھے شکر کرنے جا رہا ہے آپ لوگ بچاؤ بچاؤ چلہ رہا تھا تو اس بندہ کا یہ آواز سن کے لوگ گاؤں کے لوگ نکال کے آ کے دیکھتے ہیں آخر میں وہ ہس رہا ہے مجاک میں مجاک میں ہس رہا ہے بولا ہے آپ لوگ آ گئے وہ مجھے تو باغنے نہیں پکڑا سب کو بلا لیا سب کو بلا لیا اور وہی حالت ابھی راکھی ساون نے کر چکی ہے بہت دینوں سے یہ راکھی ساون نے اس طرح ہی کیا تھا سوسیل میڈیا پہ آ کے کانٹو فرسی ان کا وہ شاہزمن ہے کبھی وہ ہو جائے گا کبھی یہ ہو جائے گا کبھی ایسے سوسیل میڈیا پہ ہر وقت نے اس نے کچھ نہ کچھ کرتے رہتا تھا تو آخر حالت اس بندہ کا ہوا تھا کیا کتب میں آیا ہے جو ایک دن حقیقت میں باغنے ان کو شکر کرنے آیا اور شکر کر رہا تھا کرنے والا ہے اس وقت وہ چلاتے رہا دوستو بچاؤ بچاؤ گاؤں بھاسی مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے باغنے شکر کرنے آ رہا ہے بچاؤ بچاؤ لیکن کوئی بندہ آیا نہیں کیونکہ پتہ ہے سب کو آ کیا فائدہ نہیں ہے آنے کا بعد وہ وہی ملے گا ہسے گا تو اسی طرح اسی دن کوئی نہیں آیا اور اسی دن اجھ بندہ کو باغنے شکر کر لی شکر کرنے کا بعد تو ختم ٹھیک ویسے ہی یہ راکھی سامنے نے اتنا دینوں سے کانٹوارسی سوسیل میڈیا کو لوگوں کو انٹرٹینمنٹ دیتی رہتی تھی اور ابھی خود انٹرٹینمنٹ بند کر کی بندتے ہوئے ابھی رو رہا ہے حقیقت میں رو رہا ہے ابھی کوئی ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے کیونکہ وہی سوچے سب کے جو یہ کومیڈی کر رہا ہے ارے بھائی ابھی انہوں نے دل سے اسلام قبول کر لیا اور اس نے اللہ کے نام بربل لے رہا ہے اللہ نے اس کو پورا ہدایت دے پورا ہدایت دے دعا کرتا ہوں اور یہ حقیقت میں رو رہا ہے عدل کے لیے اور یہ جو عدل ہے یا جاہل ہے آپ لوگ کومنٹ کر کے بولیے یہ عدل ہے نہ جاہل ہے میں تو کہتا ہوں یہ جاہل ہے اسلامیک نام عدل بہت بڑا نام ہے لیکن وہی بڑا نام وہ ایک قائر بھی کہو کچھ بھی کہو اس کو بہت پوری جبان آ رہا ہے لیکن سوشیل میڈیا پہ نہیں کہہ رہا ہوں اس کو اگر سامنے مجھے ملتا ناش کرتا ہوں عدل تو صدر جا تو صدر کے یہ فاطمہ کو تُو ایکسپٹ کر یہ حقیقت میں ابھی رو رہا ہے ایک ویڈیو میں دیکھا رو رو کر کے کہہ رہی ہے میں جمعہ پڑھ کے نماز سوری جمعہ کے دن نماز پڑھ کے میں اللہ سے دعا کروں گی میرا عدل مجھے چاہیے عدل مجھے چاہیے ارے بھائی عدل تُو راکھی ساون کے حالت سب کو پتہ ہے وہ انٹرٹن مللر کی ہے پہلے سے پتہ ہے اگر تجھے شادی چپی ہوئے کرتے ہوئے وہی تو تیرا سب سے بڑی گلتی ہے اور تُم سب سے بڑا بدماس اس لیے ہو کیونکہ تُم چوری چپی میں شادی کیا اسی میں ہی تیرا کمیاں ہے تو اگر صحیح حقیقت میں اسلام کو مانتے ہو تو اسلامی قانون کیا ہے اوپین شادی کر سب کے سامنے شادی کر راکھی ساون تو ابھی بھی سب سارا دنیا کا سامنے بول رہا ہے میں فتح میں بن چکی ہوں میں عدل کی سوا کرنا چاہ رہا ہوں میں ایک بچی کی ماں ہونا چاہ رہا ہوں یہ رو رہی ہے ابھی حقیقت میں رو رہی ہے رمجان کی تیس روجہ اب رکھنے کے لیے وہ رو رہی ہے لیکن عدل تو اس کو جتنا گھما رہا ہے صحیح نہیں کر رہا ہے میں اس ویڈیو کے مجھم سے تجھے ریکوشٹ کرتا ہوں بھائی تو اس کو ایکسپٹ کر لے ایکسپٹ کر لے کیونکہ تجھے پتہ ہے رکھنے ایسا ہی ہے تو ایسا ہی کر کے تو پہلے سے اس کا ساتھ بہت کچھ کر رہی ہے میڈیا پہ آ کے سب کو پتا ہے کہنے کا جرورت نہیں ہے اور تیرے پیچھا اور دوسرے کو ہی لڑکی ہے یا لڑکی تھی تو تُو کیوں تو کیوں رکھنے کی پیچھے تُو پڑی یہ رکھنے تا کہ حقیقت میں رہ رہا ہے لیکن کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے جیسے میں یہ کہانی بتایا پہلے پہلے جو یہ ہمیشہ چلاتے سوسیل میڈیا پہ آپ کے چلاتی رہی بھاگے کھالو بھاگے کھالو مطلب ٹائگر پکڑ رہے پکڑ رہے مجھاک کرتے رہا ایسے مجھاک کرتے رہتی تھی اور وہی مجھاک میں ابھی حقیقت میں وہ ڈوب چکی ہے ابھی ان کے لائف ہے بھائی یہ ایک عورت ہے یہ ایک لڑکی ہے یہ پہلے بھی ایک بار شادی کر چکی تھی لیکن وہی ہوا انٹرٹینمنٹ اور پھر ابھی ہے دیکھو بھائی عدل بھائی اس کو ایکسپٹ کر لو اتنا ہی ہے ریکویسٹ اگر نہ ایکسپٹ کرو تو بھائی بہت بورا ہوگا بہت بورا ہوگا یہ دنیا میں بھی تیرا بورا ہوگا اور آخرت میں بھی بورا ہوگا تو چوری چھپی کر کے شادی کیا ابھی تو سب کو پتہ ہے اور ابھی اس کا ساتھ تو کھلوار کر رہے ہیں یہ کھلوار کرنا بند کر دے اتنا ہی دوستو اس ویڈیو کو ویڈیو کو اگر اچھا لگے تو لائک کرو شیئر کرو اور اس طرح ہمارا یہ اس طرح رییکشن ویڈیو ملنے کے لیے جای پاڑا جای آئے ہوگا